محطر ناظرین پروگرام فضال اعمال کیس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کا موضوع ہے رزق کی کنجیاں ناظرین اکرام میں نے سورہ نوح سورہ نمبر اکتر کی آیت نمبر دس گیارہ اور بارہ آپ کے سامنے پڑی ہے اس مناسبت سے رزق کی کنجیاں کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان کنجیوں کو اپنانے کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ جی ہم تو غریب آدمی ہیں ہم محتاج آدمی ہیں اللہ کے خزانے ہمیں مل نہیں رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنے خزانے کب اتارے گا آخر اللہ تعالی نے ہم کو غریب کیوں بنایا اللہ تعالی نے فلانکو مالدار کیوں بنایا بہت سارے شکوے شکایت ہم اور آپ کرتے ہیں یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے ہور و قصور اور بیچارے مسلمہ کو فقط وعدہ ہور ناظرین یاد رکھئے یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہے مالدار بنائے اور جس کو چاہے غریب بنائے اللہ نے کہا نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اکتر کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں روزی روٹی کے معاملے میں فضیلت دی ہے سورہ سبا سورہ نمبر چوتیس آیت نمبر چھتیس آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو بڑھا دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اسے روک لیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ناظرین آپ یہ سمجھتے ہوئے چلیے کہ دنیا کے اندر روح زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کو کھلانے اور پلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے سورہ حود سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر چھے اما من دابتن فی الارض الا علاللہ رزقوها کہ زمین کے اندر کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر اس کی روزی روٹی کا انتظام صرف اللہ کے ذمہ ہیں تو ہم اور آپ تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیں اللہ نے جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اللہ کا شکریہ ہوگا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کے لئے نیک کام کریں اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم ادا کریں جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائیں جب کوئی انسان ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم ان کے لئے کہتے ہیں آپ کا شکریہ جزاک اللہ خیر اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو جس حال میں رکھا ہے کس طریقے سے رکھا ہے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں اللہ کسی کو دے کر آزما رہا ہے تو اللہ تعالی کسی کو نہ دے کر آزما رہا ہے ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہی کھلانے والا ہے وہی پلانے والا ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے ان اللہ ہوا رزاق ذو القوة المتین سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 58 کہ بے شک اللہ تعالیٰ رزاق ہے روزی دینے والا ہے اور سخت پکڑ کرنے والا ہے آئیے غور کریں کہ ہم کون سی چیز کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کو ہمارے اوپر کھول سکتا ہے کنجیاں سبھی لوگ جانتے ہیں کنجی سے مراد چابی ہے کی ہے تو ہمارے پاس وہ چابی موجود ہے ہمارے پاس وہ کنجی موجود ہے کس کی کنجی اللہ کے خزانے کی کنجی خزانہ اللہ کے پاس اور چابی ہم بندوں کے پاس جہاں ہم بندوں کے پاس اس کی چابی ہے اب تاجب کر رہے ہوں گے کہ خزانہ ہے اللہ کا اور چابی ہے بندے کے پاس اور ہمارے اگر خزانے ہو تو خزانہ بھی اپنے پاس ہوتا ہے اور چابی بھی اپنے پاس ہوتی ہے تجوری بھی اپنے پاس ہے تو اس میں جو طالع لگاتے ہیں اس کی چابی بھی اپنے پاس ہوتی ہے لیکن اللہ کا خزانہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی کے پاس خزانہ ہے لیکن اس کی چابی انسان کے پاس ہے کافی تاجب کی بات ہے نا تاجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے جی ہاں چابی آپ کے پاس بھی موجود ہے میرے پاس بھی موجود ہے تمام لوگوں کے پاس موجود ہے شرط ہے کہ ہم اس چابی کو اللہ کے خزانے میں لگا دیں وہ چابی کونسی چابی ہوگی وہ کنجیاں کونسی کنجیاں ہیں شاید کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کوئی حقیقی کنجی ہوگی کوئی حقیقی چابی ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں وہ چابی موجود ہے وہ کنجی موجود ہے جی ہاں اللہ کے خزانے میں اگر کوئی کنجی لگ سکتی ہے تو وہ کئی کنجیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنا رزق جو ہم پر کھول سکتا ہے اس کی سب سے اہم چابی تو کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے روزی کب کھولے گا اپنا رزق کب کھولے گا جب ہم اس کے خزانے میں چابیاں لگائیں گے آئیے اب میں چند کنجیاں آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں دینا کیا چاہوں گا وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے بس شرط ہے کہ ہم اور آپ اس کنجی کو اللہ تعالیٰ کے تجوری میں لگانے رہیں رزق کے خزانے میں لگانے رہیں ایک اہم کنجی ہے توبہ استغفار ہم اور آپ اگر توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے خزانے ہم پر کھول سکتا ہے آپ یاد کیجئے نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا اپنے رب کے دربارے میں توبہ استغفار کرو وہ بڑا بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر آسمان کو پیدر پر بھیجے گا یعنی بارش نازل کرے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور تم کو مال دے گا اولاد دے گا وَيَجَلَّكُمْ أَنْحَارَا اور تمہارے لئے نہرے جاری کرے گا اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا کر کر رکھی ہے میں نے ان آیتوں کی ترجمانی کی تو توبہ استغفار اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے خزانے ہم پر کھول سکتا ہے تو کیا ہمارے پاس توبہ استغفار کی کنجی نہیں ہے کیا ہمارے پاس توبہ استغفار کی چابی نہیں ہے ہے موجود کیا ہم اور آپ توبہ استغفار کرنے کے لئے تیار ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 اے ایمان والو تم اللہ کی دربار میں سچی توبہ کرو توبہ مطلب رجوع ہونا گناہوں کو چھوڑ دینا توبہ تو یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے اب دوبارہ گناہ نہ کرے توبہ تو یہ ہے کہ جو گناہ اس سے سرزد ہو گیا جو غلطی اس سے سرزد ہو گئی وہ شرمندگی کا احساس کرے توبہ تو یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے توبہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے تو وہ مال اس کو لے جا کر دے دے اگر وہ آدمی موجود نہیں ہے تو وہ مال صدقہ و خیرات کر دے ہم اور آپ اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسک کے دروازے ہمارے لئے کھول دے گا اللہ تعالیٰ اپنے رسک کے دروازے ہمارے لئے کھولے گا اور ہم پر روزی روٹی کو کشادہ کر دے گا توبہ استغفار سب سے بڑی کنجی ہے کیا ہم اللہ کے خزانے میں اس کنجی کو لگانے کے لئے تیار ہیں خود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا وَيَا قُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّتُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارُونَ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَا قُوَّتِكُمْ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ سورہو سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر باون رزق کی کنجیاں بہت زیادہ ہے رزق کی ایک اہم کنجی تو یہ ہے کہ آدمی تقوی کی زندگی اختیار کرے تقوی کا معنی ہے اللہ تعالی نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا اور جس سے منع کیا ہے آدمی کا اس سے رک جانا تقوی کا معنی یہ ہے اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گناہوں کو چھوڑ دینا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گناہوں کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالی سے ڈر اور خوف محسوس کرنا جو آدمی تقوی کی زندگی اختیار کرے گا تقوی صرف مسجد تک محدود نہیں ہے تقوی تجارت میں بھی ہے تقوی لیندین میں بھی ہے تقوی ہر چیز میں ہے ہر معاملے میں ہے بات کرنے میں ہے اٹھنے بیٹھنے میں ہے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں ہے اور ادھر سے ادھر جانے میں بھی ہے آدمی جہاں بھی جائے تقوی کی زندگی گزارے وہ کہا جا رہا ہے اتق اللہ حیث ماکنت سنانت ترمزی کتاب البیر والسلح کتاب نمبر پچیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھتر کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو جو کوئی بھی آدمی اللہ سے ڈرے گا تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اس کے لئے کھول دے گا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ سورہ اطلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر دو اور آیت نمبر تین کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے راستے نکال دیتا ہے اللہ اس کو روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا آپ کو میں وہ آیت بھی یاد دلانا چاہتا ہوں جس آیت کے اندر یہ ہے کہ اگر گاؤں والے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا وہ لوگ تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم آسمان و زمین کے برکات اس پر کھول دیتے سورہ آراف سورہ نمبر سات آیت نمبر 96 اور اگر گاؤں والے ایمان لاتے تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کے برکات اس کے لئے کھول دیتے لیکن وہ لوگ کیا تھے وہ لوگ جھٹلانے والے ہو گئے تو ہمارے عذاب نے اس کو پکڑ لیا میں نے اس آیت کی ترجمانی کیا آپ کے سامنے تو تقویٰ سب سے اہم چیز ہے تقویٰ یہ اللہ کے خزانے کی ایک چابی ہے یہ چابی ہمارے پاس موجود ہے یہ کنجی ہمارے پاس موجود ہے کیا ہم اس کنجی کو اللہ کے خزانے میں لگانے کے لئے تیار ہیں اگر تیار ہیں تو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ اپنا خزانہ بھی آپ پر لٹانے کے لئے تیار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے میں سے بھی آپ کو دینے کے لئے تیار ہے اس کی کنجیوں میں ایک اہم کنجی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب کیا یوں ہی نہیں کہ آدمی بیٹھا رہے کوئی محنت نہ کرے جی نہیں پہلے تو جائز اسباب تلاش کرے پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرے سنانتی نمزی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2517 ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی رسول میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں یا اونٹ کو چھوڑ دوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعقلہ وتوکل پہلے اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو یعنی آدمی پہلے محنت کرے پھر اللہ پہ بھروسہ کرے ایک حدیث ہے سنانتی نمزی کتاب الزہد حدیث نمبر 2344 کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا جس طریقے سے حق ہے اگر تم لوگ اس طریقے سے بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو روزی دے گا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتا ہے صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن شام میں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ طلعہ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے کیا ہم اور آپ بھروسہ کر کے اس کنجی کو اللہ کے خزانے میں لگانے کے لئے تیار ہیں اس شعبی کو اللہ کے خزانے میں لگانے کے لئے تیار ہیں اگر تیار ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کو ہمارے لئے کھولنے کے لئے تیار ہیں رزقی کنجیوں میں ایک اہم کنجی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارق کر لے پہلے اللہ کی عبادت کرے قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجئے اللہ نے کیا کہا سورہ جمعہ سورہ نمبر باسٹھ آیت نمبر دس جب نماز پوری ہو جائے تو تم جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو یاد کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اس آیت پر غور کیجئے کیا پتا چلا آدمی پہلے نماز پڑھے اس کے بعد جا کر اللہ کا فضل تلاش کرے آدمی پہلے اللہ کی عبادت کے لئے وقت نکالے اس کے بعد جا کر روزی روٹی میں لگے ہم اور آپ جب اللہ کے لئے وقت نہیں نکالتے ہیں تو اللہ بھی اپنی روزی روٹی کو ہم پر تنگ کیے ہوا ہے نماز کا اتمام کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے راستے نکالے گا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا سنانت ترمزی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2466 اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اے آدم کے اولاد تو میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو میں دور کر دوں گا اور اگر تو میری عبادت کے لئے وقت نہیں نکالے گا تو میں تیرے ہاتھ کو یوں ہی مشغول کر دوں گا اور فقیری کو تجھ سے دور نہیں کروں گا اس حدیث پر غور کیجئے کیا پتا چلا کہ اللہ کی عبادت کے لئے اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی خزانے آپ کو دینے کے لئے متین ہے ہی نہیں ہم تو آپ کو دوسرے کام کے لئے لگا دیں گے آپ سے غریبی کو دور نہیں کریں گے تم کو کسی اور کام میں لگا دیں گے اس لئے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لئے فارغ کرے تو اس کے لئے فائدہ ہے ہمارے پاس یہ بھی چاوی موجود ہے یہ بھی کنجی موجود ہے کیا ہم پہلے اللہ کی عبادت کے لئے وقت نکال لیں اگر ہم نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا خزانہ ہمارے اوپر کھولنے کے لئے تیار ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا جی بہت سارے لوگ ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیر آئے کافروں کو دیر آئے کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لئے دیر آئے لا یغرنک تقلب اللذین کفر فی البلاد مطاعن قلیل سمما ماوہم جہنم و بس المحاد سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو چانوے اور آیت نمبر اکسو ستانوے آپ دھوکہ نہ کھائیں ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا کہ وہ شہروں میں گھوم رہے ہیں یعنی ادھر سے ادھر تجارت کے سلسلے میں جا رہے ہیں وہ لوگ مالدار ہیں ارے یہ چند سامان ہیں ان کا مطاعن قلیل بہت کم مدت کا سامان ہے ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی تو بہت زیادہ دیا تھا تب ہی تو قارون نے یہ کہا کیا کہا سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر اٹھتر میں یہ مال اپنے بلبوتے میں نے کمایا ہے تو کوئی بھی آدمی اس طریقے کا دعویٰ نہ کرے بہت ساری لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے آزمانے کے لئے دیتا ہے قارون کو آزمانے کے لئے دیا اس نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھنسا دیا اور زمین میں اللہ تعالیٰ دھنساتا چلا جا رہا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لئے پہلے فارق کریں اس کے بعد دولت کمانے کے لئے جائیں یہ چابی ہمارے پاس موجود ہے کیا ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لئے فارق کر رہے ہیں فارق کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے ہمارے اوپر کھولنے کے لئے تیار ہے رزق کی ایک اہم کنجی تو ہے اللہ نے جس کو مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حج اور عمرہ بار بار کرے سننترمزی کتاب الحج کتاب نمبر سات حدیث نمبر آٹھ سو دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پائے در پہ حج اور عمرہ کرتے رہو یہ دونوں کیا کرتے ہیں فقیری کو ختم کرتے ہیں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں یہ چاوی بھی ہمارے پاس موجود ہے کن کے پاس؟ مالداروں کے پاس اور زیادہ مال چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے انتظام کر رکھا ہے کہ یہ چاوی بار بار لگائیں اللہ کے خزانے میں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے میں سے دینے کے لئے تیار ہے رزق کی ایک اہم کنجی تو یہ ہے کہ ہم صلح رحمی کریں اپنے رشتداروں کا خیال لکھیں یاد رکھئے ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے عمر میں اضافہ ہو ہمارے رزق میں زیادتی ہو عمر میں اضافہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی زیادہ توفیق دے تو ہم کیا کریں؟ صلح رحمی کریں رشتداروں کا خیال لکھیں صحیح بخاری کتاب اللہ دب کتاب نمبر ایتر حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچاسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا من سر رہو انیوب سطہ لہو فی رزقی و ایونسا لہو فی اثری فلیسل رحمہو جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اس کو زیادہ ملے اس کی عمر لمبی ہو تو اس کے لئے ضرور یہ ہے کہ وہ صلح رحمی کرے صلح رحمی کرنا یہ سب سے زیادہ اطاعت میں سواب میں آگے ہے اس کا سواب جلدی ملتا ہے ابن حبان کتاب البری والحسان حدیث نمبر چار سو چالیس اِنَّا آجَ الَطَعَتِ سَوَابًا سِلَةُ الرَّحِمْ کہ بے شک تمام نیکی کے کاموں میں سب سے جلدی سواب جس کا ملے گا وہ صلح رحمی کرنا ہے رشتداروں کا خیال لکھنا ہے یہ کنجی بھی ہمارے پاس موجود ہے کیا ہم اور آپ اللہ کے خزانے میں اس کنجی کو لگانے کے لئے تیار ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں زیادتی ہو تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم رشتداروں کا خیال لکھیں ان کی مدد کریں ہر جگہ ان کی مدد کے لئے تیار ہیں وہ زیادہ حق دار ہیں یہ کنجی اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے اللہ کے خزانے کی کنجی یہ بھی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں دینا یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اللہ نے مال دیا ہے تو ہم اس کو خرچ کریں اللہ تعالی نے کہا کہ شیطان کس طریقے سے ڈراتا ہے کہ تم مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے جنہی اللہ تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو آٹھ سٹھ الشیطان یعیدکم الفقر ویعمرکم الفحشا شیطان تم لوگوں سے فقیری کا اور برائی کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالی تم لوگوں سے مغفرت کا اور فضل کا یعنی روزی زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ تعالی بہت زیادہ دینے والا ہے یہ کنجی بھی ہمارے پاس موجود ہے کیا ہم اللہ کے خزانے میں اس کو لگانے کے لئے تیار ہیں ہم اور آپ اگر اس کو لگانے کے لئے تیار ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالی اپنے خزانے اور زیادہ کھولنے والا ہے اللہ تعالی ہمارے لئے رزق کو اور زیادہ لمبا کرنے والا ہے رزق کو اور زیادہ کشادہ کرنے والا ہے یہ نہ کہیے کہ ہمارے پاس کنجی نہیں ہے کنجی ہمارے پاس خزانہ اللہ کے پاس ہے اللہ تعالی کتنا زیادہ دینے والا ہے کہ خزانہ اپنے پاس رکھا لیکن کنجیاں ہمیں دے دی ہے ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کشادگی ہو ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں ہم کو زیادہ روزی روٹی ملے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے خزانے میں ایک کنجی اور لگائیں وہ کنجی کیا ہے وہ اہم کنجی ہے شریع علوم کے لئے وقف بھائی کے لئے مدد کرنا شریع علوم کے لئے دینی علوم کے لئے دینی علم حاصل کرنے کے لئے جو ہمارا بھائی لگا ہوا ہے ہم اس پر مال خرچ کریں اگر ہم اس پر مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لئے روزی روٹی اور زیادہ کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ایک واقعہ ہے ایک حدیث ہے سنانہ ترمیزی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2345 ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اصل میں وہ دو بھائی تھے ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علم حاصل کرتا تھا اور دوسرا بھائی کمانے کے لئے جاتا تھا تو اس بھائی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں کماتا ہوں لیکن یہ میرا بھائی کماتا نہیں ہے یعنی یہ علم حاصل کر رہا ہے پڑھائی کر رہا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا لَعَلَّكَ تُرزَقُ بِهِ کہ تجھے جو اللہ تعالی روزی روٹی دے رہا ہے اس بھائی کے برکت کی وجہ سے ہے تیرا بھائی دین حاصل کر رہا ہے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے دین کو حاصل کر رہا ہے یہ مجلس میں آیا ہوا ہے اللہ تعالی تجھے روزی روٹی دیتا ہے اس کی وجہ سے یہ کنجی ہمارے پاس موجود ہے ہم اپنے بھائیوں پر جو علم حاصل کر رہا ہے خرچ کریں اپنے پیسے کو اللہ تعالی ہمیں مال اور زیادہ دے گا کیا یہ کنجی ہمارے پاس نہیں ہے بلکل ہے ہم اس کو اللہ کے خزانے میں لگائیں اور اللہ تعالی اپنے خزانے ہمارے لئے کھولنے کے لئے تیار ہے رسک کی ایک اہم کنجی یہ ہے کہ ہم کمزوروں کی مدد کریں اللہ تعالی ہمارے لئے روزی روٹی کا انتظام اور کر سکتا ہے صحیح بخاری کتاب الجہاد و سیاد کتاب نمبر 56 حدیث انبت دو آزار آٹھ سو چھانوے کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہیں روزی روٹی دی جاتی ہے کمزوروں کے مدد کرنے کی وجہ سے ہم کمزوروں کی مدد کریں جب ہم کمزوروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لئے اور روزی روٹی کا بھی انتظام کر دیتا ہے اپنے رسک کے خزانے کو کھول دیتا ہے یہ چابی بھی ہمارے پاس موجود ہے کیا ہم اس چابی کو کیا ہم اس کنجی کو اللہ کے خزانے میں لگانے کے لئے تیار ہیں اگر لگانے کے لئے تیار ہیں تو اللہ تعالی ہمارے اوپر اور رسک کو کھول دے گا ہم اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے خزانے سے سب لوگ مانگ لے لیکن صرف سمندر میں سوئی ڈال کر نکالے کتنا خرچوں اتنا ہی خرچ ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں بہت ساری کنجیاں دیئے وہ رسک کی کنجی ہمارے پاس موجود ہے شرط ہے کہ ہم اسے لگائیں وہ کیا ہے توبہ استغفار کریں تقویٰ کے زندگی گزاریں اللہ پر بھروسہ کریں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لئے فارق کریں ہم صلح رحمی کریں اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ہم حج اور عمرہ کرنے کے لئے جائیں ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کی مدد کریں اسی طرح ہم اگر ہو سکے تو دین کو بچانے کے لئے کہاں جائیں کہیں اور حجرت کر جائیں ہم اور آپ اگر یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالی اور زیادہ ہم کو روزی دے سکتا ہے اللہ تعالی صدوائے اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان کنجیوں کو استعمال کرنے کی توفیق دے آمین